بات یہ ہے پلیس اب براہ کرم آپ سے ریک پیسٹ ہاتھ جھوڑ کے کہتا ہوں آپ بزرگ ہیں میرے باپ کی طرح ہے اب براہ کرم بیچ میں آئیے آپ کے لئے عزت ہے میرے باپ آپ جو دل کرے بات کیجئے بیچ انٹرپنا کیجئے گا ٹھیک ہے چونکہ قائد آزم سے بڑا کوئی نہیں ہے دیکھیں جو میں اس وقت یہ میں بتاتا چلوں انیس سو اٹھ سٹھ میں کہ یہ نائنٹین سکسٹی ایٹ کا قائد آزم میوزیم ہے جو کہ اس وقت اس کی تعمیر ہوئی تھی اسے فلیکسٹ آف ہاؤس لیے کہتا ہے کہ یہاں پہلے آرمی کا تھا یہ قائد آزم نے نائنٹین فورٹی تھری میں کراچی کے سابق مہر سوراب کیٹرک کاؤس جی سے ایک لاکھ پندہ ہزار میں خریدا تھا جسے خود کاؤس جی نے رام چند ہنس سے انیس سو بائس میں خریدا تھا انیس سو اور تالیس میں قائد آزم کی آریخ ماں ہماری بہن فاطمہ جنہ اس گھر منتقل ہوئی تھی ناظر ملر اٹھانہ سالوں اسی گھر میں رہی اور انہوں نے انتخابی مہم بھی اب اسی گھر سے چلائی قائد آزم ٹرسٹ نے اس گھر کو نیلام کرنے کے لیے خبارات میں اشتہار دیئے ٹرسٹ میں بھی اس وقت ایسے ہی کوئی پوتے نواسے کوئی قائد آزم جیسے یہ کوئی بنی ہوئی ہے ہیریٹیج کیا کہہ رہے ہیں اس وقت بھی ٹرسٹ نے نیلام کرنے کے لیے اشتہار دیا نائنٹین قائد آزم ٹرسٹ میں اس مقام اشتہار دیا تو اسے انیس سو پھچاسی میں اس کا ہائی کورٹ نے نوٹس لیا تھا اس وقت کی حکومت سے کہا کہ اس کو خرید کے اس کو قومی ورسہ قرار دے دو اس وقت بھی ایسے ہی کچھ لوگ پیدا ہوئے تھے جنہوں نے اس کا اشتہار دیا تھا اور اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے پچپن لاکھ میں خرید کے اس کو قومی ورسہ نیشنل ہیریٹیج دیکلیئر کر دیا انیس سو ترانوے میں مرمت مکمل ہونے کے بعد سارا سامان مہتہ پہلے سے یہاں منتقل کیا کر کے اسے قائد آزم ہاؤس میوزیوم کا نام دے دیا گیا ماشاءاللہ پھر اٹھارویں درمیم بیج دو بیج دے نہیں ہوتا وہ کس پہ اولیکس پہ ہوتا ہے ہر چیز بیج دے پھر اٹھارویں درمیم آگئی پھر سائنس سرکار کی حکومت آگئی پھر لکڑ عظم پتھر عظم ہو گیا ہر چیز کاروائی ڈال دو اور وہ جو قائد آزم ہاؤس تھا جو قائد آزم کا گھر تھا یہ پیچھے میرے زرداری ہاؤس ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کو زرداری ہاؤس کی انیکسی بنانے کی سادش کر دی گئی آپ کہیجئے کہ بلکل اپریہنشن ہے جیسے عبداللہ شاہ آئیکون ٹاور عبداللہ شاہ غازی کے مزار کا حصہ بیج دیا ہے انہوں نے عبداللہ شاہ غازی غازی کا مزار دکھ سکتا ہے ادھر یہ کھوڑ سکتے اس کو کہہ رہے ہم کھوڑ دیں گے بھائی اب آئیے جی اس کے بعد یہ تقریباً دس سردار دو سٹالیس گز کا یہ گھر ہے اور اس میں آپ نے سارا دیکھ ہی لیا ہے بیڈرونز ہیں سارا کچھ ہے اس کے علاوہ میں آگے آتا ہوں کہ اب اس کے بعد سچیشن یہ ہے کہ یہ نائنٹین نائنٹی فور کے ایکٹ کی خلاف ورزی ہے سکافتی ورزے کے اندر کسی قسم کی رد و بدل نہیں ہو سکتی نائنٹین یہ قومی ورزہ ہے اس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے اور اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ پچھلے سال اور اس سال انہوں نے ایک ایم او یو سائن کیا ہے اور اس فروری دو ہزار اکیس کو دو پارٹیز کے درمیان ایم او یو سائن ہوا ہے جس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ یہاں کسی قسم کی کاروباری سرگرمی نہیں ہو سکتی ہے اس کے بعد لیاکت مرچیند صاحب سے جناس سوسائیٹی سٹیٹ آف قائدی آزم اس کے چیئرمین ہے شاید اکرام سیگل صاحب ہیں اکبر لغاری اب آئیے اصل بندے کے نام یہ ڈیسک چور اکبر لغاری جس نے ابھی ڈیسکیں چوری کیے سارے پانس ہزار کی ڈیسک اس نے انتیس ہزار کے اندر لی ہے اس نے اکبر لغاری میں بتاؤں آپ کو انہوں نے کیا کیا ہے عمر کوٹ کا قلعہ تباہ کر دیا دکانوں کا قرآن سرداشا کے پاس آتا ہے وزیراعلا ہاؤس میں جاتا ہے انہوں نے بھمبور کو تباہ کر دیا مکلی کی قبروں سے انہوں نے پیسہ اٹھایا مہنجو داروں میں آپ نے دیکھا کہ سندھ کی ثقافت کو انہوں نے سکیٹ اور چڑھیا پہ نہ دی اجرکی انہوں نے مہنجو داروں میں ثقافت کھاتے نے اسی بلاول زردائج سامنے بیٹھے تھے اور ہماری کلچر ہماری ثقافت ہمتار ہو آگے ہماری ثقافت کا جنزہ نکالا جا رہا تھا اسی سیکٹرین آج کل بھی وہی ہے کلچر کے سیکٹرین انہوں نے بھمبور تباہ کیا مکلی تباہ کیا عمر کوٹ کا قلعہ تباہ کیا اور پچھلے مہینے پکا کلے کا وہ جو تھا انہوں نے پکا کلے کا دروازہ بھی توڑ دیا اور اس کے بعد اب انہوں نے نظریں لگا لی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظریں ان کی ایمویو پورا میرے پاس پڑھا ہوا ہے ان کی نظریں اب میں آتا ہوں اس کے اوپر جس آفس کے اندر کیا ہوں دیکھئے اس میں ایک اینٹ نہیں ہل سکتی ہے قبلہ محترم صدی صاحب نے فرمایا کہ ہم یہاں اس کو کھو دیں گے نیچے پارکک بنائیں گے میں کہنا چاہتا ہوں ارے دومے آپ کو چائے پینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی نہیں ہے تو مجھے کوئی شک نہیں ہے آپ مجھے بہتاں لوگ ہوتے ہیں جھانسے میں آ جاتے ہیں لیکن دیوار کے پیچھے جب دیکھیں گے پتا چلے گا ہو کیا رہا ہے اگر اتنی حب الوطنی ہے اتنی بابا سے پیار ہے اتنی محبت ہے تو بھائی یہ دو ہزار گز کا پلاٹ لے لو باہر وہاں جا کے کھوڑ لو کر لو بنا دو بلڈنگ بنا دو لائبریری اس لائبریری میں گھسنے کی کیا ضرورت تھی آپ کہتے ہیں اس لائبریری میں دفتار ویٹنگ روم بنا دیا گیا اس میں ایک بلوک نہیں لگ سکتا ultimately یہ ویسا ہی ہے جیسے اونٹ اپنا صرف گردن گسیڑتا ہے اور اس کے بعد کھڑا ہوتا ہے پورا بلڈنگ ہی چلی جاتی ہے یہ ایم او یو اونٹ کی گردن ہے جو اس کے اندر یہ گسیڑ رہے ہیں اور اس کے بعد نہ یہ بابا جی ہوں گے نہ کوئی ہوگا نہ کوئی ہوگا یہاں کوئی مافیا کے لوگ بیٹھے ہوں گے کوئی ٹپی ہوگا کوئی عدی ہوگا کوئی شپی ہوگا کوئی لپی ہوگا یہ بابا جی پتا نہیں کہا ہوں گے سن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو آئیکن ٹاور عبداللہ شاہ غازی کے مزار کی طرح بیچنے کی کوشش کی اور آج میں آپ کے الف ابھی انہوں نے مجھے کہا دو دفعہ انہوں نے کہا انہوں نے میس کوٹ کیا ہمارے ایک بہت بڑے ادارے کو میں چیف اپ آرمی سٹاف چلد کمر جاوید باجوا سے اپیل کرتا ہوں میں سٹنگ کوٹ کمانڈر صاحب سے اپیل کرتا ہوں کمانڈر صاحب نے ان کی ٹی بریک میں شامل ہو گئے اگر وہ آکے چائے میں شامل ہو گئے ابھی میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایم ایو پہ سائن کیا دکھا ہے مجھے سائن کدھر ایم ایو پہ سائن ہے پھر یہ کہتے ہیں میں ابھی برگیڈیر سے بات کراتا ہوں کوئی فوج کا سپاہی سے لے کے جرنیل تک قومی ورثے بابا کی خلاف نہیں جا سکتا سپاہی سے لے کے جرنیل تک کوئی دو نمبری کی سپورٹ نہیں کر سکتا اگر کوئی چائے پہ آ گیا آپ بتائیے کوئی آج تک کوئی آپ کو کور کا نمائندہ نظر آ رہا ہے مجھے اس لئے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے کسی سے میں جانتا ہوں نہیں ہو سکتا کوئی محبہ وطن یہ صرف ریپ آف کور کمانڈر کے سائن کی ہے اس نے نہیں ہے کوئی آیا آج تک میں بھی پاکستانی شہری ہوں میں آرمی چیف سے کہتا ہوں کوئی نہیں کر آئے اس کی کیسے کیا اگر کوئی بیٹھا آ کے کوئی فہبے کانون دانوں میں لیجسلیٹر ہوں کوئی ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی آپ نے ادھر دفتر بنا دیا قائد کی لائبریری میں لاصیل کر دیا ادھر آپ کسٹ کہہ رہے ہیں آپ کھو دیں گے اس کو کھدائی کریں گے ایک کہیں جائے کھو دیں باہر جا کے پورا شہر ہے انہوں نے کھو دیا ہے کہیں اور جا کے بنائیں لائبریری کہیں اور بنائیں دفتر کہیں اور بنائیں اس کو یہ قومی ورثہ ہے میرے بابا اے کون کی امانت ہے اس کے اندر نہیں کرنے دیں گے اور یہ ایک مافیا کی طرح وزیر علیہ السیند اس کی ساری ٹیم چیف سیکٹری کمیشتر سیکٹری شیئل آگ کریں گے ان کو کی پتہ ہے یا کہ یہ مافیا کی طرح آئے ہیں مجھے اپریہنشن ہے یہ اس فلیگ سٹاف ہاؤنس جو کہ سابقا تھا بابا اے قائد میوزیم کو یہ ایک سازش کے تحت ان جیسے بزرگوں کو سراب دکھا کریں اسیلے لوگوں نے جو دیکھتے ہوئی سمجھتے ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں سارے دن اسمبلی میں ہمیں پتہ ہے ہے کواکب کچھ رزر آتے ہیں کچھ یہ کرتے کچھ ہے دکھاتے کچھ ہے دکھاتے ادھر کے مارتے ادھر کے اس لیے آپ کی بات اپنی جگہ لیکن یہ غیر کم ہے میں کوٹ کے اندر جاؤں گا عدالت میں جاؤں گا نیت کے پاس جاؤں گا اور عوام کو کٹھا بھی ہم مظاہرہ کروں گا کہ اگر ادھر ایک ای ڈابلے رکھے اٹھانے اور اس مشین مشین کو اگر یہاں رہے گی اس پر لاکے مظاہرہ کریں گے پاکستان کا چھنڈہ لے کے قائز عظم کا جنرل سب کے پتلے جلا دے گے جس نے بھی اس کو کرنا چاہتے ادھر ہی پتلے جلائیں گے اب پتلے نہیں جلائیں تو وزیرحالہ ہاؤس میں جا کے آگ لگا دے گے اگر اس کو انہوں نے بغنا کیا تو دیدئے جو حق ہے کہ میں ان کی تمام باتوں کا جواب دے دوں